دوستوں یہ ہیں وہ بھارت کے پانس سب سے طاقتور مسلم سنگٹن جن کی طاقت کے آگے بڑے بڑے نتہ جھکتے نظر آتے ہیں بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کے چاہنے والے نہ موجود ہوں بھارت کے پانس سب سے طاقتور مسلم سنگٹنوں کے لسٹ میں پہلا نام جمعیت علماء ہند کا آتا ہے یہ دنیا کا پہلا سنگٹن ہے جس نے بھارتی آزادی کے لیے سب سے بڑا اندولن کیا اسے بھارتی اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سنگٹن کہا جاتا ہے جمعیت علماء ہند نے بھارت میں سب سے زیادہ مسلم راجنیتہ پیدا کیے اس میں جڑنے والے لوگوں کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ ہے یہ بھارت کا اکیلا مسلم سنگٹن ہے جس کی دیش بھر میں تین ہزار سے زیادہ پرائمری سکول چلتے ہیں جمعیت علماء ہند کے بھارت میں سترہ سو سے زیادہ آفیس موجود ہیں یہ تنظیم بھارت میں پندرہ ہزار سے زیادہ مکتب چلاتی ہے جمعیت علماء ہند کو بھارت سرکار کئی آوار سے نہ آ چکی ہیں یہ پڑائی کی فیلڈ میں کام کرنے والا بھارت کا سب سے بڑا سنگٹن بن گیا ہے بھارت کے پاس سب سے طاقتور مسلم سنگٹن کے لسٹ میں دوسرے نمبر پر تبلیغی جماعت کا نام آتا ہے تبلیغی جماعت دنیا کا سب سے بڑا مذہبی سنگٹن ہے اس میں جننے والے لوگوں کی تعداد بیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے امریکہ سے لے کر روس، چاپان، انڈونیسیا، ملیسیا جیسے یہ مسلم ملکوں میں اس کی شاکھا موجود ہے دنیا کے ایک سو پچاس سے بھی زیادہ دیشوں میں تبلیغی جماعت موجود ہے تبلیغی جماعت کی بنیاد مولانا الیاس کاندلوین رحمت اللہ علیہ نے سن انیس سو چھبیس میں کی تھی یہ بھارت ہی نہیں دنیا کی پہلی گئے راجنیتک سنستہ ہے اس کا مقصد اسلام کو دنیا کے ہر کونے میں بھیلانا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں جو بینہ کسی پرچار پرسار کے کروڑوں لوگوں کو اکھٹا کر لے بنگلہ دیش میں ہونے والے سالانہ استعمامے ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں بھارت کے پانچ مسلم طاقتور سنگٹن کے لسٹ میں تیسرا نام All India Muslim Personal Lab Board کہاتا ہے اس کی بنیاد سات اپریل سن انیس سو بہتر کو عالمی آندوی نے رکھی تھی اس کی بنیاد میں جمع تلمائے ہند کا بڑا ساتھ رہا یہ بھارت کا اکیلہ سنگٹن ہے جس نے شریعت کے خلاف بننے والے پچاس سے زیادہ قانونوں کو رد کیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہی بھارت میں اسلامی سنویدان کا نرمان کیا یہ بھارت کا اکیلہ سنگٹن ہے جس نے شیعہ سننی عالم ایک ساتھ کام کرتے ہیں بابی مسجد کی پیروی کرنے والا مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کیا تھا دارالعلوم دیوبند کو دارالعلوم ندوط العلماء کے محتمین علی میا ربی حسنی صاحب ندوی رحمت اللہ علی بھی اس سنگٹن کے عدیقش تھے مشہور راجنیتہ اسد الدین عویسی بھی اس سنگٹن کا حصہ ہے بھارت کے سب سے طاقتور مسلم سنگٹن کے لسٹ میں چوتھا نام پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا آتا ہے اس کی بنیاد سن دوہزار ساتھ میں کیرل میں رکھی گئی تھی یہ بھارت کا ایک ایسا مسلم سنگٹن ہے جسے آتنکوادی کے آروپ میں بھارت کے کئی راجوں میں روک لگا دی گئی بھارت سرکار اس سنگٹن کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پی ایف آئی کا کیرل اور کرناٹکا کی راجنیتی میں بڑا دخل مانا جاتا ہے اس کے دیش بھر میں کئی سکول اور کالیج چلتے ہیں کیرل کی مشہور ڈیموکریٹک پارٹی کی شروعات پی ایف آئی نے کی تھی اس سنگٹن کو مسلمانوں کا آرے سے اس کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس کے خیالوں سے صحیح مٹی نہیں جاتاتے ہیں بھارت کے پانچ سب سے مسلم طاقتور سنگٹن کے لسٹ میں پانچوہ نام ایم آئی ایم کا آتا ہے اس کی شروعات انیس سو ستائیس میں حیدراباد کے نوابوں نے کی تھی یہ بھارت کا اکیلی راجنیتی سنگٹن ہے جس کی آواز پر کروڑوں لوگ کٹا ہو جاتے ہیں یہ سنگٹن دلیتوں اور مسلمانوں کو ایک منچ پر لانے کا کام کر رہا ہے اسد الدین عویسی کو آج ہر ظلم کے خلاف بولتے دیکھا جا سکتا ہے یہ ایم آئی ایم کے آج بھارت میں بارہ کالیج نو سکول اور دو ہاسپٹل چلتے ہیں عویسی اسکول اور دکھن کالیج ہیدراباد کے آج بہترین کالیج ہیں اس کے پولیٹیکنک کالیج میڈیکل کالیج اور انجنیرین کالیج میں آج ہزاروں سٹوڈینٹ پڑھائی کرتے ہیں ایم آئی ایم اپنا لیگل سیل بنانے پر کوشش کر رہا ہے تاکہ بے قصر مسلمانوں کا مفت میں کیس لڑا جا سکے یہ ہیں بھارت کے پانچ سب سے طاقتور مسلم سنگٹن اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں